اس لیسن میں ہم بات کرے گے کہ ہم شوپیفائی کے اوپر اپنا خود کا ذاتی ایک کسٹم ڈومین کس طرح سے بائی کر پچھلی لیسن میں میں بات کی کہ ڈومین کیا ہوتا ہے حاصل میں اگر آپ کو نہیں پاتا کہ دومیorn ماں ہوتا کہ تاہر تو آپ پچھلی لیسن کو دیکھ سکتے ہم باقی یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ شوپیفای کے اوپر اپنا خود کا کسٹم ڈومیون کس طرح سے بائی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنی سیٹنگز کو جانا ہوگا اس کے بعد ہم توڑا سا سکرول کریں گے اور ہم آ جائیں گے ڈومینز کے سیکشن میں اس ڈومینز کے سیکشن میں ہمارے جو ڈومین ہے وہ نظر آئے گا یہ ڈومین جو کہ ہمیں شوپی فائی کے طرف سے ملا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بائی نیو ڈومین کے اس بٹن پر کلک کریں گے تو ہم یہاں شوپی فائی کے اوپار چند منٹ کے اندر ڈومین کو بائی کر سکتے ہیں میں یہاں پر ڈومین سرچ کروں گا جو بھی میں ڈومین بائی کرنا چاہتا ہوں مساء کے دور پر نیا سیکھو میں نے یہ دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈومین آویلیبل ہے تو اس نے کہا یہ ڈومین آویلیبل نہیں ہے ڈاٹ کوم میں آویلیبل نہیں ہے اگر ہم کسی اور ایکسٹینشن میں دیکھیں تو یہ ہمیں ڈاٹ نیٹ ڈاٹ وارج ڈاٹ سٹور شوپ بہت سارے اوپشن نظر آ رہے ہیں تو جو بھی آپ ڈومین بائی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہوگی آپ اپنے سٹور یا اپنے پروڈک کے حساب سے بائی کر سکتے ہیں تو جو بھی نام آپ رکھنا چاہے وہ آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو ڈومین کافی بڑی تعداد میں مل جائیں گے مکلف مکلف ایکسٹینشنز کے ساتھ آپ ان میں سے کوئی بھی بائی کریں ان کے آگے ان کی پرائیس لکھوئی ہے جیسے یہ اٹھارہ ڈالر پر ایئر ہے یہ نو ڈالر پر ایئر ہے یہ دس ڈالر ہے تو مکلف مکلف پرائیس ہوں گی اگر یہ آپ کو ملتا تو یہ پندرہ ڈالر پر ایئر میں آپ کو ملتا ہے یعنی کہ پندرہ ڈالر آپ کو ہر سال بھرنے ہوتے ہیں تو آپ نے سمپلی اس بائی پر پٹن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا کارڈ کیونکہ شوپی فائی کے اوپر آلریڈی اٹیچ ہوگا یہ آرٹومیٹک اس کارڈ کے ذریعے آپ کی پیمنٹ کو ایکسیپٹ کر لے گا اگر میں اسے ابھی کرتا ہوں تو یہ میرے کارڈ سے پیمنٹ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا یہاں پر آپ کو بائی ناؤ کا بائی کا بڑا نظر آ رہا ہے میں نے اس کے اوپر یا پریسے تھوڑا نہیں چاہتا ہوں اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں بائی کا ٹھیک ہے یہ سب میں آپ کو پروسیس طورت بتا رہا ہوں ابھی دیکھیں یہ آپ کا جو ڈیٹیلز ہیں میسا کے دور پر وہ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے پرسنلی ڈیٹیل ہے اس کے نام سے ریجسٹر ہوگا آپ کو ڈومین ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹوٹل پرائس بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل پرائس کتنے رپے آپ کو پڑھے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ ٹوٹل چارج جو ہے وہ آپ کو پندرہ فروری کو ہوگا دوہزار چوبیس کے اندار جو جس کی قیمت ہوگی پرائس ہوگی فورٹی تھری پوائنٹ زرو زرو ڈالر پر ایئر ان کی یہ پہلے ہمیں ساعت ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں اس کے بعد اگلے دفعہ ہم سے اکاون ڈالر پر ایئر کھری دیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈومین ایسے ہوں گے جو یہ ڈسکاؤنٹ میں دے رہے ہوں گے اس کے بعد اگلے سال آپ سے زیادہ پیسے لیں گے تو وہ آپ خود یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ٹوٹل پرائس کتنی آپ کی بن رہی ہے اس کے بعد جب آپ بائی ڈومین پر کلک کریں گے تو آپ کا ڈومین بائی بھی ہو جائے گا اور آپ کے اکاونٹ سے کرنیکٹ بھی ہو جائے گا بغیر کسی پریشانی کے تو آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں لیکن ان کی سب سے بڑے مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ شروع میں بہت کم پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پرائس ان کی اگلے سال کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے اس کی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے میں دوسری کسی ایکسٹینشن کو دیکھتا ہوں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر لکھا ٹھیک ہے اور میں یہاں پر ڈوٹ نیٹ کو دیکھتا ہوں جو اس وقت اٹھارہ ڈالر پر یر نے دے رہا ہے تو اس کو اگر میں بائی کرتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے اس کی اٹھارہ ڈالر ہی لے گا وہ صرف سٹور کی اس نے نو ڈالر میں ڈسکونڈ میں دے گئے پہلے سال اگلے سال اس کی پرائس کو بڑھا دیا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس چیز کو آپ ذہن رکھتے ہیں جو بھی ڈوپین آپ بائی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس کی رینیو پرائس کتنی ہے اور ویسے جو اب وہ مل رہا ہے اس کی ٹوٹل پرائس کتنی ہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھنے کے بعد آپ اس کو بائی کر لیں ابھی آپ یہ ٹھائر ڈالر بڑھیں گے نیکسٹ یا جو بھی پرائس یہاں پر جنیو کی پرائس ہوگی وہ آپ بڑھیں گے ایک سال کے بعد ٹھیک ہے تو اب اس طرح سے شوپی فائی سٹور کے اوپر شوپی فائی کے ذریعے ہی ڈومین بائی کر سکتے ہیں